ایتھر ہوگا موائسچر بھی نہیں ہوگی ایمپیوریٹی بھی نہیں اس میں ہوگی الکوہل بھی باز دفع ہوتا ہے اس میں وہ نہیں ہوگی مگنیشیم کے ٹکڑے ہوں گے بیٹے پھر ہم نے ریاکشن کرائیں گے تو یہ ریاکشن سادہ سا ہے الکائل ہلائیڈ ہے آر پھر ایم جی اور ایکس ایم بڑا لکھنا ہے بیٹے میتھائل مگنیشیم کلورائیڈ بن جائے گا ایتھائل ان دونوں کے درمیان میں ایم جی لگ گیا بیٹے ایتھائل مگنیشیم برمائیڈ اب دیکھتے بیٹے ریاکٹیویٹی کا کس کا بیٹے ریاکٹیویٹی آف الکائل ہلائیڈ کی بات کر رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹے مگنیشیم کے ساتھ ویڈ مگنیشیم اگر بیٹے مگنیشیم کے ساتھ الکائل ہلائیڈ کی ریاکٹیویٹی دیکھنی ہے بیٹے اور کس کی ریاکٹیویٹی ہم دیکھ رہے ہیں بیٹے الکائل ہلائیڈ کی یہ بیٹے الکائل ہلائیڈ کی ریاکٹیوٹی ہم دیکھ رہے ہیں اور کس کے ساتھ بیٹے دیکھ رہے ہیں مگنیشیم کے ساتھ دیکھیں گے میٹل کے ساتھ اور بیٹے ایم جی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں اور بیٹے دوسرے نمبر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم نے ہیلو جن بیٹے سیم رکھ دیں تو پھر ریاکٹیوٹی الکائل ہلائیڈ کی کیسے ہوگی گوھر کرنا بیٹے الکالالائیڈ کی ریکٹیوٹی مگنیشیم اور بیٹے ادھر دیکھتے ہیں بیٹے یہ بھی مگنیشیم ہی بیٹے دیکھ لو بیٹے مگنیشیم ہے یہ بھی مگنیشیم کے ساتھ اور کس کی بنیاد پر بیسز کون ہے بیٹے on the basis of on the basis of الکائل گروپ بیسز آف الکائل گروپ کی بنیاد پر الکائل گروپ کی بنیاد پر ریاکٹیویٹی ہم نے چیک کرنی ہے اور بیٹے ادھر لکھ رہا ہوں on the basis of on the basis of بیٹے کون ایکس بیٹے ہیلو جن کی بنیاد پر ہیلو جن ایٹم کی بنیاد پر ہیلو جن ایٹم ہیلو گروپ جسے کہتے ہیں اس کی بنیاد پر بیٹے دو میں نے ٹکڑے اس کے کر دیئے جب ہم نے الکائل آئیٹ کا ریاکشن بیٹے کر رہے ہیں کس کے ساتھ ہیلو جن کی بنیاد پر تو پھر کیا ہوگا بیٹے پہلا نمبر ہمارے پاس ہوگا بیٹے الکائل آئیوڈائیڈ کون بیٹے الکائل آئیوڈائیڈ تو میں نے لکھ دی ہے الکائل آئیوڈائیڈ ہوگا بیٹے پھر کون ہوگا الکائل برومائیڈ ہوگا بیٹے الکائل برومائیڈ اور الکائل برومائیڈ کے بعد کون ہوگا بیٹے پھر ہوگا بیٹے الکائل الکائل کلورائیڈ الکائل کلورائیڈ یہ ہمارے پاس چیز آگئے سمپل لکھنے کی کوشش بیٹے کر رہا ہوں کیا لکھ رہا ہوں آر آئی میں نے لکھ دیا آر میں کوئی فرق نہیں ہے آر بی آر میں نے لکھ دیا اور بیٹے آر سی آر لکھ دیا یہ بات ہمیں بڑی واضح سمجھ آگئی بیٹے کہ ان کی ری ایکٹیوٹی کا ڈیفرنس یہ ہے بیٹے کیوں بھلا بیٹے سی اور آئی کا بانڈ کنی لمبا تو نہیں ہوگا بڑا تو نہیں ہوگا ویک ہوگا پھر ری ایکٹیوٹی تو زیادہ ہوگی پھر بانڈ سٹینٹ کم ہوگی تو اب بیٹے دیکھتے ہیں on the basis of alkal group کس میں بیٹے فار سیم فار سیم ایکس بیٹے سیم ایکس کے لیے ہیلو جن کے لیے the order of reactivity جو order بنتا ہے میرے ہمارے پاس of reactivity order of reactivity الکائل ہلائیڈ کی بات کر رہا ہوں بیٹے وہ کونسی ہوگی بیٹے یہ والا ہوگا چیک کرتے ہیں کونسے والا c h 3 x بیٹے سب سے زیادہ reactive ہوگا c 2 h 5 x سیم ہے x سیم ہے اور c 3 h 7 بلکی group ہوتا جا رہا ہے تو بیٹے reactivity میں کیا ہوتا جا رہا ہے کمی ہوتی جا رہی تو یہ reaction ہمارے پاس ہوگئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے اس میں reactivity کی وجہ کیا ہوتی reactivity کی cause کیا ہوتی ہے کس کی cause بیٹے یہ میں دو باتیں رکھ رہا ہوں بیٹے ایک لے رہا on the basis of الکائل group کی بنیاد پر ادھر میں کہہ رہا ہوں on the basis of halogen atom کی بنیاد پر دونوں میں نے لکھ دیئے اب ہم دیکھتے ہیں بیٹے cause of reactivity کیا ہے cause of reactivity cause of reactivity reactivity کی کی cause کیا ہے بیٹے کس کی بھلا الکائل ہلائیڈ کی بیٹے اصل میں ہائی بانڈ پولیرٹی ہائی بانڈ پولیرٹی کون سی بیٹے بانڈ پولیرٹی جس کو ہائی میں کہہ رہا ہوں بانڈ پولیرٹی اس کی بیٹے وجہ ہے اور وہ کون ہے ہائی بانڈ پولیرٹی کا سی اور مگنیشیم کی بانڈ پولیرٹی کی وجہ اس کی reactivity کی بیٹے وجہ ہے تو اس کا مطلب cause of reactivity میں ہم نے کہا ہائی بانڈ پولیرٹی پہلی بات ہم نے لکھ دی ہے ہائی بانڈ پولیرٹی یہ نمبر ون میں نے لکھ دی ہے اور بیٹے دوسرے نمبر میں دیکھتے ہیں یہ ہوتا کہ ایسا ہے بیٹے سی جس کے بانڈ تو یقیناً پورے ہوں گے بیٹے ایم جی بھی ہوگا اور بیٹے ایکس بھی ہوگا اس کے اوپر پارشل نیگٹیو یہ والا پازیٹیو یہ والا نیگٹیو یہ والا کاربن کون ہے بیٹے نیوکلو فلک سینٹر یہ بیٹے نیوکلو فائل کے طور پہ بیٹے کام کرے گا نیوکلو فلک سینٹر کہلائے گا اور یہ نیوکلو فائل کے طور پہ کام کر رہا ہے کون بیٹے آر اب ہم دیکھتے ہیں بیٹے اصل میں جو reactivity کی ریزن کیا بنی ہم نے کہا reactivity کی ریزن بنی ہے کہ دونوں میں پارشل پازیٹیو اور پارشل نیگٹیو چارج ہونا پارشل پازیٹیو اور پارشل نیگٹیو چارج ہونا اور ہم دیکھتے ہیں گریگنا ریجن کے reactions کیسے ہوتے ہیں بیٹے بیٹے گوھر کیجئے میں نے اس کو بنا دیا یہ والا توجہ کرنا بیٹے آر میں نے بنا دیا ہے القائل اور پھر میں نے بیٹے لکھ دیا ہے میں ایم بڑا لکھ رہا ہوں بیٹے ایم بڑا لکھ دیا پھر میں نے بیٹے لکھا ہے تیسری چیز میں نے کیا لکھی ہے ایکس اور یہ والا بیٹے ایم دی کون ہے پارشل پازیٹیو یہ کون ہے بیٹے پارشل نیگٹیو اور یہ پارشل نیگٹیو ہونا جو ہے اور پارشل پازیٹیو ہونا ان دو میں بیٹے پولیرٹی ہائی پولیرٹی ہائی پولیرٹی کی بات کر رہا ہوں یہ پولیرٹی جو ہے is the main reason high پولیرٹی کو میں relate کر رہا ہوں کس کے ساتھ بیٹے high reactivity اس کی high reactivity کی اور relate کر رہا ہوں جوڑ رہا ہوں بیٹے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ تو اگر ایم پیورٹی بھی اگر الکوہل میں آگئی یا پانی بھی الکوہل میں آگا تو اس سے تو react کر دے گا اس لیے ہم نے کہہ دیا پہلے کہ ہمارا الکوہل جو ایتھر ہوگا وہ الکوہل فری بھی ہوگا اور بیٹے کیا ہوگا بھلا اور ساتھ impurity free بھی ہوگا اب اس کے حوالے سے میں بات کچھ لکھ رہا ہوں ذرا غور کرنا بیٹے گریگنار reagent گریگنار reagent جو بیٹے ہوتا ہے اتنا reactive ہوتا ہے بیٹے گریگنار reagent is highly reactive یہ بہت ہی reactive compound ہے is highly reactive compound اوپر بھی واضح ہم نے کر دیا دو دفعہ دو دفعہ ایک بات post test دیا بیٹے reactive ہوتا ہے کس کے ساتھ سو اس لیے it react یہ react کر سکتا ہے can react with moisture moisture کے ساتھ نمی کے ساتھ اور بیٹے کس کے ساتھ moisture کے ساتھ impurity کے ساتھ یا بیٹے impurity کے ساتھ یا بیٹے نخالص پن کے ساتھ بھی react کر سکتا ہے اور so اس لیے ہم نے کیا کہا so اسی لیے بیٹے impurity کے ساتھ react کر رہا ہے it is the main reason it is the reason it is the reason that یہی وجہ ہوتی ہے کیا that we did that ether pure ether بیٹے pure ether is used as a nerd solvent pure ether جو ہوتا ہے is used اسے استعمال کیا جاتا ہے as a nerd solvent جو react نہیں کرتا ہے اس سے بیٹے صرف reactants کو آپس میں رابطہ کرواتا ہے تو یہ بات ہم نے لکھی ہے ہم نے کہا جی گریگنا ریجن تو react بھی بہت ہوتا ہے اس لیے یہ react کر جاتا ہے moisture کے ساتھ impurity کے ساتھ react کر جائے گا it is the reason ہم نے کہا یہ وجہ ہے کہ pure ether کو use کیا جاتا ہے a nerd solvent کے طور پہ کس میں بیٹے in the preparation of تیاری میں بیٹے in the preparation of تیاری جب ہم نے کرنی ہے اور کس کی تیاری بیٹے کرنی ہے of gregnard reagent gregnard reagent کی جب بھی ہم نے بیٹے تیاری کرنی ہے تو پھر ہم نے یہ کام بیٹے کرنا ہے کہ ہم نے dry ether impurity free ether کو use کرنا تو یہ اس کی reason آگے کہ اس کے بیٹے moisture free کیوں use کیا ہے moisture free use کیوں کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں بیٹے synthetic importance اس کی بیٹے کیا ہے کس کی بیٹے synthetic importance بیٹے synthetic synthetic بیٹے synthetic importance بیٹے synthesis جیسے کہتے ہیں synthetic importance کس کی بیٹے gregnard reagent کی synthetic importance کیا ہے synthetic importance of gregnard reagent کیا ہے اس کے بارے میں گوھر کرتے ہیں بیٹے scientist کہتے ہیں ایک تو کلاس لاکھ ہوگی آرگینو متیلک کمیستی آرگینو متیلک کمپاؤنڈ آرگینو متیلک کمپاؤنڈ آرگینو متیلک کمپاؤنڈ آرگینو متیلک کمیستی بان گئے نوبل پرائز بھی بن اس نے کیا ہوگا بیٹے اس نے وکٹر گیرگنارڈ ہے تو دیکھتے ہیں بیٹے اس سے کیا ہوتا ہے almost تقریبا almost لکھ رہا ہوں بیٹے تقریبا all classes ساری کی ساری بیٹے کلاسز آف آرگینے کمپاؤنڈ ساری کی ساری بیٹے کلاسز جو آرگینے کمپاؤنڈ کی ہوتی ہیں کین بی پرپیرڈ انہیں بیٹے تیار کیا جا سکتا ہے کین بی پرپیرڈ اسے تیار کیا جاتا ہے in a very short time بہت تھوڑے ٹائم میں بیٹے تیار کر سکتے ہیں اور یہی ہمارے پاس بیٹے اس کی importance ہے دیکھ لو بیٹے almost all classes میں نے لکھا almost all classes ساری کلاسز تیار کی جا سکتے ہیں الکینز تیار کی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے الکول کیا جا سکتے ہیں اس طرح کی باتیں بیٹے اس کی example دیکھتے ہیں پہلی example examples are given below examples بھی ہم دے رہے ہیں بیٹے پہلی example کے لیے ہم دیکھتے ہیں بیٹے کہ reaction with کس کے ساتھ reaction بیٹے with water پانی سے اگر reaction کرا دیا جائے پھر کیا ہو جائے گا بیٹے پانی کے ساتھ reaction کرائیں گے تو ایک sentence میں لکھتا ہوں اب اس طرح sentence لکھ سکتے ہیں سادہ سے sentence لکھنے مشکل نہیں لکھنے بیٹے مشکل لکھیں گے تو پھر تو مسئلہ صحیح نہیں رہے گا نا پھر تو مشکل کی طرح ہم چال پڑیں گے simple بیٹے simple gregnard reagent the gregnard reagent جو ہوتا ہے ہمارے پاس gregnard reagent is used اس کو بیٹے use کیا جا سکتا ہے gregnard reagent can be used اسے بیٹے استعمال کیا جا سکتا ہے to prepare alkane prepare تیار کرنے کے لیے کس کو تیار کرنے کے لیے بیٹے alkane کو تیار کرنے کے لیے اپنی چوائے اس کا بیٹے طریقہ کار دیکھتے ہیں کیسے میں general لکھ رہا ہوں بیٹے r mg اور بیٹے x plus h2o آپ کو charges اس کے پتہ ہیں بیٹے اور ether میں یہ سارا کام آپ کر رہے ہیں یہ لکھنا ضروری ہو گیا نا پھر تو بیٹے ether اور ether سے extract نہیں ہوتا یہ اور یہ والا partial بیٹے negative positive negative اور positive اور negative دیکھتے ہیں بیٹے اس نے کیا کیا اس r نے attack کر دیا بیٹے ایچ کے اوپر اس بانڈ کو ہم نے کہا یہ ادھر آگئے دیکھتے ہیں بیٹے اس کے result میں کیا بنا r کے ساتھ بیٹے ایچ لگ گیا یہ تو الکین ہو گیا پھر تو پلاس بیٹے mg کے ساتھ x تو ہے ہی ہے mg کے ساتھ x تو مجود ہے ساتھ اور کاؤن لگ گیا بیٹے اوہ اچ بھی لگ گیا پانی والا اوہ اچ لگ گیا نا پانی والا اوہ اچ دیا ہمارے پاس بیٹے ہیڈروکسی مگنیشم ہیلائیڈ بن گیا الکین بن گئی ہے دوسرے نمبر پہ لے رہا ہوں بیٹے c h3 اور mg اور بیٹے x پلاس h2o یہ میں نے لکھ دیا یہ بیٹے پارشل نیگٹیو پازیٹیو یہ نیگٹیو یہ پازیٹیو یہ نیگٹیو اس نیگٹیو نے c h3 نے اس بیٹے کر دیا یہ بانڈ ادھر آگیا بیٹے اور اس کے result میں دیکھتے ہیں کیا بانتا ہے بیٹے کیا ایتھر کی ضرورت ہے نا ایرو کے اوپر بیٹے تو ہم نے ایتھر جو ہے ایرو کے اوپر لکھنا ضروری ہے اور بیٹے کیا ہوا c h3 کے ساتھ h لگ جائے تو کیا بانتا ہے c h4 بن گیا پلس mg بیٹے mg لکھا اور میں نے x کی جگہ c l لگانے لگاؤں بیٹے اور mg کے ساتھ بیٹے میں نے لکھ دیا c l تو ایک طرف لگائی دیا اور بیٹے مجھے بتائیں گے دوسری طرف کیا لگے گا بیٹے ہوا ہے لو جی ہیڈروکسی مگنیشیم کلورائی میتھین بن گے ہمیں یہ سمجھ آئی بیٹے کہ اگر یہاں پہ میتھائل ہوگا تو میتھین بنے گا ایتھائل ہوگا ایتھین بنے گا کاربن کی تعداد نہیں بدلے گی بیٹے کاربن کا نمبر نہیں چینج ہوگا چیک کرتے ہیں بیٹے کوئی اور چیز یہ دیکھو بیٹے میں نے کیا کیا c i3 c h2 اور mg بی آر لے لیا اب میں نے بی آر لے لیا بیٹے پلاس وارٹر لکھ دیا میں کٹھا ہی وارٹر لکھ رہا ہوں اور یار اس کے ایرو ویرو آپ نے خود سوچنے میں نہیں لگا رہا ہوں اور اس کے رتیجے میں کیا بنے گا ایتھر میں بیٹے ہم نے پرادکٹ بنانے ہیں کون کون سے بنے گا بیٹے یہ والا حصہ جو ہے ایتھائل والے کے ساتھ h لگ جائے گا تو کیا بن جائے گا بیٹے ہم کہیں گے بن جائے گا ایتھین پھر ایک ایچ کا ہضافہ ہونا اور پلاس بیٹے مگنیشن کے ساتھ بی آر تو لگا ہوا ہے بی آر تو لگا ہوا ہے ساتھ کون لگ گیا بی آر بھی لگا ہوا ہے وہ اچھ ہڈروکسی مگنیشن بروائی اس کا مطلب یہ ہوا بیٹے کہ ہم اپنی مرضی سے کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے ہم بیٹے بنا سکتے ہیں الکین آف آور چائز جو ہم چاہ رہے ہوں گے لیکن ہمیں گریگنا ری ایجنڈ اپنی مرضی کا لینا پڑے گا وہ مرضی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں پھر بیٹے وہ ہم لگائیں with water کا reaction ہو گیا بیٹے دوسرا reaction بیٹے کراتے ہیں with دیکھتے ہیں کس کے ساتھ کرائیں with scl کرانے لگاؤں بیٹے with hcl scl کے ساتھ وہی sentence جو بھی ہم نے لکھے تھے کون سے والے کہ یہ جی react کرے گا الکین بن جائے گا اور اس طرح کی باتیں ہو جائیں گی وہ ہم نے بیٹے دیکھنی تو دیکھتے ہیں بیٹے the grignard reagent can be used the woe sentence بیٹے grignard reagent grignard reagent جو ہے can be used اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کس طرح بیٹے can be used to prepare تیار کرنے کے لیے to prepare الکین اسے بیٹے الکین تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور بیٹے کس کے ساتھ بیٹے میں نے صدہ لکھا ہے can be used to prepare الکین دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسے الکین بنے گا بیٹے آر اور ایم جی اور بیٹے میں نے ایکس لے لیا ایکس سی ال میں نے ڈال دیا پارشل نیگٹیو پازیٹیو نیگٹیو پازیٹیو اور نیگٹیو اور بیٹے ریاکس کی میں جی کس میں ہوگا بیٹے ایتھر میں ہوگا نا آپ کو پتا ایتھر لکھنا تو ضروری ہو گیا بیٹے بتاؤ جی کیسے کیسے ہوں گے دے ہم نے کیا کہا بیٹے یہ والا ہم نے اٹیک کروا دیا لیکٹا ریچ سائٹ کو یہاں پہ یہ ادھر آ گیا اب بیٹے کیا ہوا آر کے ساتھ ایچ نہیں لگ گیا ہوگا پھر بیٹے آر کے ساتھ ایچ آر کے ساتھ ایچ that is الکین پلس مگنیشیم کے ساتھ ایکس ہو گیا اور ایک سی ال ہم نے لگا دیا تو اگر بیٹے ہم لگائی سی ال دیتے تو پھر پھر ایم جی سی ال ٹو بن جاتا دیکھو بیٹے سی اچ تھیری پھر میں نے ایم جی کے ساتھ سی ال ہی لگا دیا اور ایس سی ال سے میں ریاکشن کرا رہا ہوں اب میں بتا نہیں رہا کہاں ٹیک ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے وہ آپ خود سوچو گے اب بنے گا بیٹے سی اچ فور سی اچ فور کے ساتھ کیا ہو جائے گا ایم جی کے ساتھ سی ال ایک اور دوسرا سی ال لو جی میں نے لگا دیا ایم جی سی ال ٹو بٹھا بھی در ایک سکتے تھے یہ ہمارا بیٹے آ گیا ایس سی ال کے ساتھ ریاکشن کرا کے وید امونیاں امونیاں کے ساتھ دیکھتے ہیں بیٹے الکین بن سکتا ہے کہ نہیں این ایچ تھیری کے ساتھ الکین بن سکتا ہے اس میں بھی فکرہ وہی میں لکھ رہا ہوں کون سا سادہی دگریگنا ری ایجنٹ بیٹے تو پرپیر الکین یہ میں لکھ دیا اب بیٹے میں نے لیا آر ایم جی آر ایم جی ایکس کے ساتھ کیا لے لیا امونیاں ایچ این ایچ ٹو اور کس کی بیٹے پریزنس ہمیں چاہیے ایتھر کی بیٹے ایتھر کی پریزنس چاہیے ذرا گھوڑ کرو بیٹے پارشل پازیٹیو نیگٹیو 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 پازیٹیو نیگٹیو اس نیگٹیو کا ٹیک ہم نے کہاں کرا دیا ایچ کے اوپر اور بیٹے یہ بانڈ کہاں چلا گیا ادھر اور دیکھتے ہیں بیٹے اس کے ریزلٹ میں کیا بن رہا ہے ہمارے پاس اور اس کے ریزلٹ میں بیٹے ہمارے پاس بن رہی ہے یہ چیز بیٹے آر ایچ الکین ہے پلس کیا بنا بیٹے پلس ہمارے پاس بن گیا ایم جی ایکس اور این ایچ امائنو مگنیشی ملائی اب بیٹے پورا ریاکشن کرانے کی کوشش کرتے ہیں سی آئی تھری ایم جی اور سی ایل اور اس کا ریاکشن امونیاں سے بیٹے میں نے کرا دیا اور آپ کو پتا ہے اور کیا کونسا سالونٹ ہے ایتھر میں ریاکشن ہم نے کرایا اور بیٹے کیا ہو گیا سی ایچ فور بن گیا ایک تو ہمارے پاس سی ایچ فور بن گیا پلس سی ای تری ایچ پی ایچ فور اور ایم جی کے ساتھ سی ایل تو لگا ہوئے بیٹے ساتھ این ایچ ٹو بھی لگ گیا این ایچ ٹو بھی لگ گیا لو جی سی ایچ فور اینڈ امائنو مگنیشیم کلورائی اس کا مطلب امونیاں سے بھی بن سکتا ہے بیٹے کیا چیز امونیاں سے بن سکتی ہے الکین بیٹے چوتھا طریقہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں تاکہ الکین والا سلسلہ with الکوھل سے رییکشن بھی ہو جاتا ہے بیٹے اور اس میں سنٹینس کیا لکھو گے بیٹے اس میں بھی آپ سنٹینس وہی لکھو گے کہ ہم الکین بنا سکتے ہیں کس میں الکین بنا سکتے ہیں تو ہم نے وہی دو سنٹینس لکھے کہ اس میں بھی ہم الکین بنا سکتے ہیں گوھر کرو بیٹے ار ایم جی ایکس سنٹینس وہی جو میں نے لکھے تھے ہر جگہ آ جائیں گے پلاس کیا بن گیا بیٹے الکوہل کو میں نے الٹا لکھ دیا رو ایچ لکھنا تھا لیکن میں نے او ایچ اور لکھ دیا یہ والا کون ہے بیٹے نیگٹیو یہ ہے پازیٹیو یہ ہے نیگٹیو پازیٹیو اور نیگٹیو اس نیگٹیو نے یہاں ٹیک کر دیا اس کو ہم نے لکھا یہ در چلا گیا اور بیٹے کونسا سالوینٹ ہے جی ایتھر ایتھر سالوینٹ کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور بیٹے ریزلٹ کیا بنا آر ایچ کے ساتھ جڑ گیا یہ تو الکین ہے آر ایچ تو الکین ہے پلاس کون ہے بیٹے مگنیشیم کے ساتھ ایکس ہے اور بیٹے او آر جڑا ہوا ہے بیٹے اب دیکھتے ہیں سی ایچ تھیری اور بیٹے سی آئی تھیری کے ساتھ ایم جی سی ال ہے پلاس بیٹے ایچ او اور سی آئی تھیری میتھینول یہ میتھینول ہے اور بیٹے میتھینول جو ہے اس میں کس کی مجودگی میں رییکشن ہو گیا ایتھر میں بیٹے کیا بنا سی ای ای تھری کے ساتھ کون لگ گیا ایچ تو کیا ہو گیا بیٹے CH4 پلس کیا بن گئے بیٹے مگنیشیم کے ساتھ بیٹے ایک تو بنا ہوا ہے CL اور ایک بنا ہوا ہے بیٹے OCH3 OCH3 میتھین بن گئے اب بتاؤ بیٹے میں نے ایتھین بنانا ہے کیسے بناوں ایتھین بنانے کے لیے بیٹے میں نے لکھا ہے CH3 CH2 Mg اور Br پلس ریاکشن میں قرار ہوں ایتھائل الکوہل سے لو جی میں نے ادھر لکھ دیا C2H5 ایتھائل الکوہل اور بیٹے کس میں ریاکشن ہو رہا ہے بیٹے ایتھر کی ایتھر سالوینٹ کی مجودگی میں اب مجھے بتاؤ بیٹے کہاں کہاں چارجز ہیں وہ ہم نے چیک کرنے ہیں یہ بیٹے پازیٹیو یہ والا نگٹیو یہ والا بیٹے پازیٹیو یہ والا نگٹیو پارشل ہیں چارجز کوولینٹ چیز جو ہے بیٹے تو یہ والا بنا دیکھو کام بیٹے CH2 کے ساتھ اچھ لگ گیا یہ تو ایتھین بن گیا ہوگا پھر بیٹے یہ بن گیا CH3 اسے تو ایتھین کہتے ہیں کہ ہی کاربن کی تعداد تو نہیں بدل گئی بیٹے دو کاربن تھے الکوہل میں دو ہی ہیں بیٹے اب بھی الکین میں بھی اور نیکسٹ کون بن گیا بیٹے ایم جی کے ساتھ بی آر بھی ہے اور ایم جی کے ساتھ او سی ٹو ایچ فائی بھی ہے تو اس کا مطلب میتھین بھی بنایا جا سکتا ہے ایتھین بھی بنایا جا سکتا ہے میرے بات سمجھ آگئے بیٹے تو یہ چیزیں اس سے بنایا جا سکتی ہیں اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے اسی کو کنٹینیو کل کریں گے اور یہ چپٹر انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے تینکیو بیٹے